کیسے جب چائنہ میں ایک آدمی پر چھوٹی سی گلتی کے لیے جرمانہ لگایا گیا تو اس نے سرکار کی ناک پیدم کر دیا ایک ایسا دیس جہاں سائیکل چننلے پر بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں اور سب سے چوکانے والی بات کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اپنے جوتے کے فیتے باندھنے کے لیے 93 لاکھ روپے دیے گئے تھے ایسی ہی کئی چوکانے والی امیزنگ جانکاری اور فیکٹس جانیں گے اس ویڈیو میں سن انیس ستر کے فوٹبال ورلڈ کپ میں برازیل اور پیرو کے ایک میس سے پہلے پیومہ نے ایک ریپورٹر کے ذریعے مہان فوٹبالر پیلے کو آفر بجوایا کہ اگر آپ میس سرو ہونے سے پہلے ریفری سے وقت مانگ کر ان کے دیئے ہوئے پیومہ کے سوچ کے فیتے باندھیں گے تاکہ اسٹیڈیو میں بیٹے سبی لوگوں کا دھیان جوتوں کی طرف جائیں اور پیومہ کمپنی کے سوچ کی مارکٹنگ ہو سکے تو انہیں تیرانوے لاکھ روپے دیے جائیں گے پہلے نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا اور صرف جوتے کی دوری باندھ کر تیرانوے لاکھ روپے کما لیے سن انیس سو پیسٹ میں جان شیفورٹ بیرن نام کا ایک آدمی بینک سے پیسے نکالنے کے لیے ایک منٹ دیری سے پہنچا بینک بند ہو گیا اب اگر آپ یا میں جان کی جگہ ہوتے تو شاید دوسرے دن پیسے نکلوا کر اس بات کو بھول جاتے لیکن جون نے ایسا نہیں کیا اور دو سال کڑی محنت کر کے انیس سرچٹ میں ایک ایسی مسین بنائی جس سے آپ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اسے ہم آج ایٹی ایم کے نام سے جانتے ہیں دوہ جار تیرہ میں چائنہ میں ایک آدمی پر چھوٹی سی گلتی کے لیے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا جس کے بعد اس نے سرکار کو سبق سکھانے کے لیے پورا چرمانہ سکھوں کے روپ میں دیا جنہیں گننے کے لیے سرکار کو 18 لوگوں کو دن بر کام پر لگانا پڑا ایک آدمی نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ گڑی میں کتنے بج رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ سوئی کے اوپر سوئی ہیں اور جتنے بجنے والے ہیں اتنے بجنے میں اتنے ہی منٹ باقی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنے بجنے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نیدر لینڈ دنیا کا ایک ایسا دیس ہے جہاں اگر آپ کار بس یا ریل کی بجائے سائیکل سے آفیس جاتے ہیں تو کمپنی آپ کو زیادہ پیسہ دے گی ایسا اس لیے کیونکہ جب سبھی لوگ سائیکل کو یوز کریں گے تو نیدر لینڈ کو پیٹرول کم خریدنا پڑے گا اور پولیوشن بھی کم ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیں